لہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی حفاظتی زمانت پر سمات دو بار محلت کے باوجود عمران خان اور ان کے وکیل پیش نہ ہوئے کیا عمران خان آج پیش ہوں گے عدالت کا جونئر وکیل سے استفسار یہی مشاورت جاری ہے وکیل کا جواب عدالت نے سمات دو بجے تک ملتوی کی تھی یہ کون سی ٹانگ ہے جو چار مہینے میں ٹھیک نہیں ہو رہی عمران خان کے پیش نہ ہونے پر لیگی رہنمہ عطا تارڑ کی تنقید کہا جیل بھرو تحریک کا کہنے والے عدالتوں میں منت سماجد کر رہے ہیں سپریم گورٹ سے میڈیکل بورٹ بنانے کا مطالبہ نواز شریف کی ہدایت پر سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کی لہور آمد مریم نواز سے ملاقات آپ جیسے لیڈر پارٹی کا فخر ہیں آپ کی لازوال قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا آپ کی رہنمائی میں پارٹی اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا چاہتی ہوں مریم نواز کی گفتگو شاہد خاکان بولے نواز شریف کا سپاہی تھا اور رہوں گا پارٹی معاملات پر مشاورت کو ترجیح دینی چاہیے نیب ترمیمی آرڈیننس لہور کی اتصاب عدالت نے نواز شریف سمیت دیگر کے خلاف پلوٹ الارٹمنٹ ریفرنس نیب کو واپس بجوا دیا ریفرنس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا محکمہ مواصلات اور تعمیرات میں مبینہ بے ذات گیاں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پروے زلاہی کے پرنسپل سیکٹری محمد خان بھٹی کے خلاف نیب کا گھیرہ مزید تنگ نیب لہور نے سابق صوبائی وزیر علی افضل ساہی کو بیس فروری کو طلب کر لیا سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کو انتخابات کے راستے میں حائل رکاوٹوں کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم چیف الیکشن کمیشنر کو کل دوبارہ بلالیا غلام محمود ڈوگر کے تبادلے سمیت پنجاب میں تمام افسران کا ریکارڈ بھی طلب جسٹس اجازل احسن کے ریمارکس کہا نوے دن میں انتخابات پر آئین میں کوئی ابحام نہیں الیکشن کمیشن اس کا پابند ہے آئین نگرہ حکومت کو بڑے پیمانے پر تبادلوں کی اجازت نہیں دیتا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں پھر اضافہ پیٹرول 22 روپے 20 پیسے مہنگا فری لیٹر 272 روپے کا ہو گیا ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 17 روپے 20 پیسے لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 68 پیسے کا اضافہ اگرہ نے گیس کی قیمت بھی بڑھا دی سولہ سے 113 فیصد تک اضافہ کا نوٹفیکیشن جاری سینٹ کی قائم کمیٹی برائے خزانہ نے سپلیمنٹری فائننس بل کی کسرت رائے سے منظوری دے دی امریکہ اور کینیڈا کے لیے فضائی ٹیکٹ پر ایک لاکھ روپے فکس ٹیکس کی تدویز یورپ کے لیے پچاس ہزار روپے اور مشرق بستہ کے لیے پچیس ہزار روپے فکس ٹیکس کی تدویز وزیر مملکت آئیشہ غوث پاشا کی میڈیا سے گفتگو کہتی ہیں آئی ایم ایف سے جلد سٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا پاکستان اور امریکہ قابل قدر شراکت دار ہیں دو طرفات علقات میں پروپیگنڈا کو رکاوٹ نہیں بننے دیں گے امریکہ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیک پرائز کی بریفنگ کہا پاکستان کے لیے موجود خطرات ہمارے لیے بھی خطرہ ہیں امران خان کے الزمات پر تفسرے سے گریز کہا کسی سیاسی رہنما یا جماعت کو دوسرے پر فوقیت نہیں دیتے اور پی ایس ایل کے تیسرے میچ میں ملتان سلطانس کی چیمپین پرفارمنس کوئٹا گلیڈیٹرز کو نو وکٹوں سے ہڑا کر آؤٹ کلاس کر دیا ایک سو گیارہ رنز کا حدب چودویں اوور میں حاصل کیا رائیلی روسو نے اٹھتر رنز کی ناقابل شکر ستننگز کے لی آج اسلام آباد یونائٹیڈ اور کراچی کنگز مندے مقابل ہوں گے موسیقی